اس نے مجھے منتشر کر دیا تھا تم نے مجھے ریزہ ریزہ سمیتا ہے میرا عورت ذات پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا جو تم نے بحال کیا ہے پاکستان ٹیلیویزن انڈسٹر کے سینئر فنکار جس نے پانچ دہائیاں ٹی وی انڈسٹر پر راج کیا بہت ہی روپدار شخصیت جو بہترین فنکار ہونے کے ساسات ایک بہترین انسان بھی شفی محمد شاہ صاحب شفی محمد شاہ پاکستان ٹیلیویزن انڈسٹر کا سرمایہ تھے لیکن افسوس آج شفی صاحب ہم میں نہیں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بچے کتنے ہیں کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں اس ویڈیو میں شفی صاحب کی ذاتی زندگی اور فنی سفر پر ایک نظر ڈالیں گے شفی محمد شاہ جن کا تعلق نواب شاہ کے گاؤں کانڈیاروں کے ایک معزز سید گھرانے سے تھا لیکن شفی صاحب کی پدائش کراچی کے علاقے رام سوامی میں انیس سو انچاس کو ہی تعلیم کراچی سے حاصل کی سندھی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم اے کیا اسی کے ساساتھ ایل ایل بی بھی کیا شفی صاحب ایک بہت ہی باوقار اور باکردار انسان تھے لیکن شو بیس کی رنگینیاں اچھی لگتی تھی فلمیں دیکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا پس سندیدہ فلمی ہیرو محمد علی صاحب تھے اور محمد علی صاحب نے ہی شفی صاحب کو فلموں میں مطارف کروایا ریڈیو سٹیشن ہیدراباد پہنچ گئے وہاں پر انور سلنگی سے ملاقات ہوئی ریڈیو میں مطارف کروانے کا سہرہ انور سلنگی کو جاتا ہے 1978 میں فلم کورا کاغذ میں وکیل کے مقتصر سے کردار میں شفی صاحب کو کاسٹ کیا گیا اور اس میں کام کرنے کے لیے محمد علی صاحب نے اسے موقع دیا اس کے بعد ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا پہلا ڈراما سلو اڑتا آسمان لیکن جس پروجیکٹ سے شفی صاحب کو پہچان ملی اس کا نام تا تیسرا کنارہ اگر اتنی سی بات ہوتی تو آپ مجھے اسے بھیجنے کی اس یقین سے جررت نہ کرتے آپ کا تو معلوم ہی ہے کہ میں نے آج تک اپنی آٹ کیلری کو دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں دی تو یہ اجازت کیسے دے سکتا ہوں کہ کوئی مجھے توفہ اس کیلری کے لیے بیجے اس ڈرامے سے انہیں بے پناہ شہرت اور ایک جاندار اور اہم ادھکار بن کر سامنے آئے اشفاق احمد کا تحریر قدار ڈراما ایک حقیقت سو افسانے میں بھی شفی صاحب کی ادھکاری دیکھنے کے لائق تھی شفی صاحب بہت ہی صافگو اور کھرے انسان تھی ان کی پرسنلیٹی بہت ہی روبدار تھی یہی وجہ تھے کہ شفی صاحب کسی بھی وڈیرے بیروکریٹ سیاستدان کا کردار نپھاتے تو ان پر بہت ججتا اس قسم کے کرداروں کے لیے کسی بھی ڈریکٹر اور پرڈیوسر کا پہلا انتخاب شفی محمد شاہ صاحب ہوا کرتے تھے ایک ڈراما تھا یورز اوبیڈنٹ سیرونٹ اس ڈرامے میں شفی محمد شاہ صاحب کی ادھکاری دیکھنے کے لائق تھی بہت ہی پرفیشنل ادھکار اور ڈائیلوگ ڈیلیوری میں ان کا کوئی ساری نہیں بلکہ یوں سمجھے لوٹری نکل آئی آپ اسی وقت اس کمرے سے نکل جائیں اور یہاں آنے کی کوشش بھی نہ کیجئے گا پلیز ڈراما سل آنچ بھی شفی صاحب کا بہترین سیریل تھا تارک جمیل اس ڈرامے کا ڈریکٹر تھے جبکہ نہی سلطانہ اس کی رائٹر تیرہ اپیسوڈ کے اس ڈرامے میں مین کردار شفی محمد شاہ اور شگفتہ اجاز تھیں بہت ہی امدہ سیریل اس سیریل نے معاشرے میں بہت اچھا میسج پاس کیا اور اس ڈرامے نے واقعی میں لوگوں کی زندگیاں بدل دی شگفتہ اجاز کو اسی ڈرامے سے شہرت اور کامیابی ملی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تین بچوں کے والد ان کی ماں کو دیکھنا ہی چھوڑنا ارے ہم تو نانا اور دادا بن کر بھی کچھ اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے چلیں جی جیسے آپ کیوں چھوٹی ڈراموں سے زیادہ شفی صاحب کو فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا ایک ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی تھی کہ اسی دوران ان کو فلم میں کام کرنے کی آفر آئی اور وہ فلم دبائی میں شوٹ ہو رہی تھی شفی صاحب نے ڈرامے کی شوٹنگ چھوڑ کر دبائی چلے گئے اور وہاں فلم کی شوٹنگ مکمل کروائی اس فلم کا نام تھا دوسرا کنارہ تقریباً چودہ فلموں میں کام کیا جن میں ایک ڈائمنڈ جوبی فلم بھی شامل ہے بیوی ہو تو ایسی جبکہ چالیس سے زائد سیریلز اور ساٹھ کے قریب ڈراموں میں کام کر چکے تھے آئیے بات کرتے ہیں شفی صاحب کی ذاتی زندگی کے متعلق شفی صاحب نے دو شادیاں کی پہلی شادی 1984 میں بیوی کا نام تھا بطول جس میں سے ایک بیٹا اسگر لی شاہ جبکہ تین بیٹیاں پیدا ہوئیں یعنی چار بچے تھے جبکہ ایک بچی گود لے رکھی تھی اس حساب سے ان کے پانچ بچے تھے دوسری شادی ادھاکارہ سکینہ سموں سے کی لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہ جل سکی دونوں کے درمیان علیتگی ہو گئی شفی صاحب کو تین بار نیشنل ایوارڈ ملا اور حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ اور پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا دو ہزار دو میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے شفی صاحب کو قومی اسمبلی کے لیے ٹکٹ جاری کیا الیکشن میں حصہ بھی لیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے نظریاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے تھے الیکشن میں نکامی کے بعد اگلے جنرل الیکشن میں بھرپور انداز میں پاٹسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن زندگی نے اتنی محلت نہ دی مختلی بیماری میں مقتلع ہو گئے بلڈ پریشر شگر اور جگر کا آرصہ لاحق ہو گیا شفی صاحب شاید مزید کامیابیت سمیٹھتے اگر انہیں زندگی موقع دیتی این اپنے عروج پر سبی کو روتا چھوڑ کر من و مٹی تلے جاس ہوئے سترہ نومبر دوہزار ساتھ کو اچانک دل میں تکلیب محسوس ہوئی اور موقع پر ڈیتھ ہو گئی علاج بھی کرواتے رہے لیکن اداکری کے ساتھ آخری وقت تک وابستہ رہے شفی محمد شاہ صاحب جانتے تھے کہ اداکری سے شہرت اور پہچان تو بنائی جا سکتی ہے لیکن ضروریات زندگی اور خواہشات کی تکمیل اور بچوں کو بہترین روزکار کے مواقع نہیں دیا جا سکتے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا کاروبار سٹیبلش کر لیا تھا کلیرنگ فار ورڈنگ کا کاروبار تھا شفی صاحب بہت ہی مجھے ہوئے اداکار تھے جو اداکاری کے اصل اسلوب سے واقف ہو چکے تھے تم اگر یہاں بیٹھنا چاہو تو مجھے اس کی قیمت دے دو میں الگ ہو جاتا ہوں اور اگر نہیں تو تم اپنی ڈیمان بتاؤ لیکن ڈیمان چاہیز ہونے چاہیے عزت کی قیمت نہیں ٹھیک ہے کسی بھی کردار کو یوں ادا کرنا جیسے یہ کردار بنایا ہی ان کے لیے گیا ہو اور یوں فن کی دنیا ایک عظیم فنکار اور ایک اچھے انسان سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی شوی محمد اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی بیرون ممالک پڑھنے کے لیے بھیجا اس وقت بھی پوری فیملی اسٹریلیا موف کر چکی ہے بیٹا علی اسکر شاہ ایک اعلیٰ تعلیمی آفتہ نوجوان جو اسٹریلیا میں چیمبر آف کومرس انڈسٹر کے ساتھ اٹیچ ہے اولاد میں سے کوئی بھی شو بیس کی جانب نہیں آیا وہ نہ ہی کچھ پاکستان میں ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی وفات کے بعد تمگہ امتیاز سے نوازا گیا شفی محمد شاہ صاحب کی نماز جنازہ امام بارگاہ یسرب ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹک کراچی میں ادا کی گئی اور ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹک کے قبرستان میں ہی سپردخہ کر دیا گیا شفی محمد شاہ صاحب کے مدہ آج بھی ان کی ہر سال برسی مناتے ہیں اور ان کی فنی خدمات کے عزاز میں تقریبی منکت کرتے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو کے ذریعے شفی صاحب کی فن کرانا صلاحیتوں کے عزاز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اللہ پاک شفی صاحب کے تمام گناہ ماہ فرماتے ہوئے انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ویڈیو کے اختتام پر شفی شاہ صاحب کی ادھکاری اور ان کے ٹی وی ڈراموں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے کے بیل آبشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی